اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک نئی کہانی مگر یہ ہے جنگل سے جنگل سے ایک نئی کہانی عنوان ہے نیا دور پرانی دور اور اس کہانی کو آپ کے لئے لکھا ہے رابعہ فاطمان ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بڑے شہر میں بہت بڑا میلہ لگنے والا تھا اخبارات اور سوشل میڈیا میں بڑے بڑے اشتہار لگائے گئے تھے میلے میں دور کا مقابلہ بھی ہونا تھا جس میں جیتنے والے کو انامی ٹروفی کے ساتھ ساتھ نقد رقم بھی دینے کا اعلان کیا گیا تھا مسٹر خرگوش نے جو ہی فیس بک پر اشتہار دیکھا فوراں ہی کچوے بھائی کو اس پوسٹ پر ٹیک کرتے ہو چیلنج کیا دیکھنا یہ ریس تو میں ہی جیتوں گا کچوے بھائی نے کمنٹ کا رپلائی کیا ہمارے اباو اشداد نے ہمیشہ آپ کے اباو اشداد کو ہرایا ہے کیا آپ تاریخ بھول گئے ہیں مسٹر خرگوش نے کہا ہاں اس بار میں وہ غلط ہی نہیں کروں گا جو اباو اشداد سے ہوئی پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا کچوے بھائی نے کہا مسٹر خرگوش اس بار بھی ہار آپ کا مقدر بنے گی خرگوش نے کہا وہ تو وقت بتائے گا میدان میں ہر کوئی میری جیت دیکھ لے گا کچوے بھائی نے کہا ٹیک ہے تو پھر میدان میں ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا مسٹر خرگوش کا چیلنج کیا جو کچوے نے قبول کر لیا تھا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسٹر خرگوش دوڑ کی تیاری کرتے لیکن اس نے سوچا بالکل جیسے اس کے بڑے سوچا کرتے تھے کہ میں بنا تیاری کے بھی تیز دوڑتا ہوں دوسری جانب کچوے بھائی نے اپنی رفتار بڑھانے کے لیے دن رات ایک کر دئیے رفتار زیادہ تیز تو نہیں ہو سکتی تھی پر محنت اور لگن نے انہیں ایسا کرنے پر اُبھارا تھا کیونکہ کچوے بھائی نے اپنے والد سے محنت میں عظمت ہے والی کہانی سن رکھی تھی دن گزرتے رہے اور دور کا وقت قریب سے قریب تر آتا گیا مسٹر خرگوش میدان میں محنت کرنے کی بجائے فیس بوک پر دنگیں مارتے رہے ہر وقت نیا سٹیٹس اور پھر مقابلے کا دن بھی آ گیا اس دن سب نے محسوس کیا کہ مسٹر خرگوش تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں بی گلہری نے پوچھا آپ آج اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں مسٹر خرگوش نے کہا رات دیر تک فیس بوک استعمال کرنے کے ورے ایسے دیر میں سویا تھا اس لیے تھکن ہو رہی ہے گلہری تاجوں کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی تو آپ اب مقابلہ کیسے جیتیں گے مسٹر خرگوش نے مغرورانہ انداز میں کہا ہاں یہ کیا بات کر دی تم نے میں اتنا بھی نہیں تکا کہ اس کچھوے سے نہ جیت سکوں دور شروع ہونے والی تھی افتتاحی لائن پر مسٹر خرگوش اور کچھوے نے اپنی پوزیشن سنبھالی اور دورنے کے لیے تیار ہو گئے سائرن کی آواز سنتے ہی دور کا آغاز ہو گیا لیکن یہ کیا میدان میں موجود سبھی لوگ کچھوے بھائی کی رفتار دیکھ کر حیران رہ گئے کچھوے بھائی کی رفتار نے مسٹر خرگوش کی رفتار کو چاروں شانے چت کر دیا تھا مسٹر خرگوش رات بھر کے جاگے ہوئے اور تھگے ہوئے تھے ان کی رفتار معمول کی رفتار سے کم تو تھی ہی مگر کچھوے بھائی کی دن رات کی محنت اور لگن نے ان کی رفتار میں اضافہ کر دیا تھا آن کی آن میں کچھوے بھائی نے اختتامی لائن کو پار کر لیا اور دور جیت کر فاتح قرار پائے مسٹر خرگوش کو احساس ہوا کہ فضول کاموں میں وقت بتانے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے دوسرے طرف کچھوے بھائی ٹروفی لیے سب کے سامنے محنت میں عظمت کی جیتی جاکتی مثال بنے کھڑے تھے اور یہاں ہو گئی ہماری اس دور کی کہانی ختم مجھے یہ تو یقین ہے کہ ہمارے کہانی زبانی کے چمکتے دمکتے ساتھی راتوں کو جا کر گیموں میں اور فیس بک اور یوٹیوب پہ وقت نہیں ضائع کرتے ہوں گے جانتے ہیں نا کہ کچھوے کی طرح محنت کرنا ہی کامیابی دلا سکتا ہے کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے پاکستان کے لیے اور تمام امت کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی